بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دلیل ہے خضر فرمائی ہم عورتوں کو ڈانتے ہیں عورت بیچاری کا کیا گھصور ہے پہلے وہ بیٹی تھی باپ نے شرم و حیال نہیں سکھایا باپ نے غیرت نہیں دکھایا غیرت نہیں تو ایمان نہیں کہ هم عورت کی بے پردگی مرد کے بے غیرت ہونے کی دلیل ہے اور حدیث کہتے ہیں اگر مرد میں غیرت نہیں وہ ایمان اس کے اندر نہیں اگر عورت کے اندر شرم و حیال نہیں اس کے اندر بھی ایمان نہیں اب پردہ کیا ہے پردہ بہت آسان ہے کہ چہرہ اور دکھا سکتی ہے ہاتھ دکھا سکتی ہے مگر لباس اگر ٹائٹ ہے بدن نظر آ رہا ہے یہ بھی پردہ نہیں ہے اگر پتلہ ہے تو بھی پردہ نہیں ہے حدیث میں ہے کسی کی بیوی اگر تنگ لباس بہنتی ہے یا پتلہ کہ اس کا جسم نظر آئے آسمان اور زمین کی فرشتے اس پر بھی لانت کر دیں اس کے شوہر پر بھی لانت کر دیں اس بھی لانت کر دیں اس کی بے شرمگی کی وجہ سے عزیز ہم بیوی زینب صلی اللہ علیہہ کی چادر پر روتے ہیں اگر ہماری خواتین بغیر چادر کے چلی جائیں تو عزادار کو نہیں کہلائیں گے عزادار غیرت مند ہوتا ہے اور جو بیویاں ہیں جو بچیاں ہیں ان کے لیے موڈل نمونہ جناب سیدہ فاطمت زہرہ ہونا چاہیے میں مسائب نہیں پڑھ رہا لیکن اٹھائیے مقتل حبیب ابن مظاہر کی بیوی نے چادریں لا کر دی تھی اور جب چادریں سیدہ دیوں کے سروں پر آئیں ظالموں نے نیزوں کے ذریعے سے اتھاری زخمی ہو گئے سر بی بی زینب کو پتا تھا چادر ملے گی ظالم نیزے سے سر زخمی کریں گے چالیس بستیوں سے بی بی زینب گزری ہے کھانے کا سوال نہیں کیا پانی کا سوال نہیں کیا ایک ہی سوال تھا مسلمانوں میں تمہارے نبی کی نباسی ہو ایک چادر دے دو ایک چادر کا سوال کہ میرا سر میرے سر کے بال نظر نہ ہم اس بی بی زینب کو رونے آتے ہیں اور ہماری خواتین بے ہجاب ہوں بغیر چادر کے ہوں عزیز اس میں بھی مجرم ہم المولوی ہیں کہ ہم فقط وہ باتیں سناتے ہیں جس سے خواتین خوش ہو جائے مرد خوش ہو جائے ہم عمر بالمعروف نہیں کرتے اور یاد رکھئے ایک گناہ انفرادی ہے ایک گناہ اجتماعی ہے گناہ اجتماعی بہت مشکل سے معاف ہوتا ہے اگر ایک مومنہ کالا کپڑا پہنٹی ہے اور پھر بے ہجاب رہتی ہے یہ گناہ ہزار گناہ زیادہ ہوتا ہے لوگ کہیں گے یہ دیکھو شیعوں کی عورتیں ہیں دیکھو یہ کیسے شیعہ بے غیرت ہیں شیعہ کی عورت دیکھو یہ جا رہی ہے یہ بغیر ہجاب اگر ہجاب نہیں کرنا ہے تو کالے کپڑے کی توہین نہ کریں کالا کپڑا کعبت اللہ کا غلاف ہے اس کا احترام ہے اور پوری قوم مدنام ہوگی کہ یہ شیعوں کی عورتیں دیکھو بغیر ہجاب کے جا رہی ہیں میری دہنماوں سے گزارش ہے ابل تو ہجاب واجب ہے ہجاب کریں اگر ہجاب نہیں کرنا چاہتی ہے تو کم سے کم کالے کپڑے کو نہ پہنے سروات پڑی محمد وعال محمد اب یہاں ویس میں آ کر بعض خواتین کا دماغ بھی ویس جیسا ہو جاتا ہے کہ مولانا یہ اس بائی پرسنل تینگ یہ میرا پرسنل میٹ رہے ہیں مولانا کیوں بول رہے ہیں اسلام میں کوئی پرسنل نہیں ہے مومن مومن کا بھائی ہے عمر بالمحروف کرنا ہے چاہے پسند آئے یا نہ آئے اب